دنیا پر کے انترکش وگیانک لمبے سمجھ سے پرتوی کے باہر الگ الگ گرہو پر جیون کی سمبھاؤنائے تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں اس اکرم میں الگ الگ گرہو کے ساتھ ساتھ کو گرہو اور باقی کے سوری منڈل کا لگتار عدیان کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے الگ الگ طرح کے سیٹلائٹ اور اسپیس اسٹیشن تینات کیے گئے ہیں سیٹلائٹ اور اسپیس اسٹیشن کے جریعے انترکش میں ہونے والی گتی ویڈیوں کو الگ الگ گرہو کی اسٹیٹلیوں کو اور وہاں کے بارے میں ترہ ترہ کی جانکاریوں کا پتہ لگایا جاتا ہے ان سب میں سب سے اہم بھومی کا نواتا ہے انتر راستی اے اسپیس اسٹیشن انتر راستی اے اسپیس اسٹیشن امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کی اگوائی میں تیار کیا گیا ہے الگ الگ دیسوں کے وگیانک یہاں کام کرتے ہیں اور انترکش وگیانک کے چھیتر میں ترہ ترہ کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں انہی ویگیانکوں کی ریسج اور ادین کے آدھار پر ہمارے سامنے بھی نئی نئی جانکاری آتے رہتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ اسپیز اسٹیشن کیا ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے انترکش میں بار بار جانے اور آنے کی پرگریہ کافی جٹیل اور خرچی لی ہے اس کے علاوہ ایک سمسیہ یہ بھی ہے کہ آپ انترکش میں رکھ نہیں سکتے انترکش میں رکھنے آنے جانے کی خرچ کو کم کرنے کے لیے ایک ایسے سیٹیلائٹ کی ضرورت محسوس کی گئی جو اتنا بڑا ہو کی اس میں ویگیانک روک سکیں اسی سوچ کو انجام دینے کے لیے سال 1998 میں انترکش میں سپیز اسٹیشن پہلی بار لانچ کیا گیا اس کو بنانے میں سو ارب ڈالر سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں اب یہ دنیا کا سب سے بڑا سپیز اسٹیشن ہے اور ورطمان میں سب سے زیادہ کام یہی سپیز اسٹیشن کرتا ہے انترکش میں سپیز اسٹیشن پردھوی سے دو سو پچاس میل اچھائی پر رہتا ہے اور دھرتی کے چاروں اوٹ چکر کارتا ہے یہ اسپیز اسٹیشن 28000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے اور 90 منٹ میں دھرتی کا ایک چکر کارت لیتا ہے اس حساب سے اسپیز اسٹیشن میں رہنے والے ویگیانک ایک دن میں لگ بک 16 بار سوریہ ادھائے اور سوریہ دیکھ لیتے ہیں سال 1998 میں دنیا کی کئی اسپیز ایجنسیاں ساتھ آئی اور امریکہ کی اسپیز ایجنسی ناسا کی اگوائی میں یہ مشن شروع کیا گیا روس کے ایک راکیٹ کی مدد سے اس اسپیز اسٹیشن کے پہلے حصے کو انترکش میں بھیجا گیا پھر دیرے دیرے الگ الگ حصے کو اسپیز میں بھیجا گیا ان حصے کو جوڑ جوڑ کر انترکش میں ہی یہ اسپیز اسٹیشن بنا دیا گیا 1998 میں پہلے لانچ کے بعد اگلے دو سال میں اس اسٹیشن کو بنانے کا کام پورا ہو گیا اور دو نومبر 2000 کو پہلی بار یہاں انتری ویجانک بھی پہنچ گئے ویجانکوں کے رہنے آرام کرنے آفیس کا کام کرنے اور اسپیز سائنس سے جوڑی ریسرچ کے لیے بنائی گئی جگہوں کو ملا کر دیکھیں تو انترہاستی اسپیز اسٹیشن لگ بک پانچ بیڈروم والے گھر کے برابر ہے اس میں ایک سمیہ پر چھے لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں اور کبھی کبھار دھرتی سے بھی کوئی آ سکتا ہے اگر دھرتی پر اسپیز اسٹیشن کا اوجن کیا جائے تو اس کا اوجن لاکھوں کلو گرام سے بھی زیادہ ہوگا انتریخش میں گروتو آکرشن بھل کام نہیں کرتا ہے یعنی کی پریتوئی کی طرح آپ انتریخش میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں سیدھے شبدوں میں سمجھے تو اگر آپ اسپیز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ہوا میں ٹیرتے رہتے ہیں ایسے میں چلنا فیرنا کھانا پینا ٹوائلٹ جانا اور اندینک کریائے کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اسپیز میں بھیجے جانے سے پہلے ویگیانکو کو انتریخش جیسے ماحول میں رہنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں ویشیش طور پر تیار کیا جاتا ہے اداران کے طور پر انتریخش میں اگر آپ پانی پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پانی بھی ہوا میں ٹیرتے لگے گا یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کی چیٹوں کو خاص پیکٹ میں پیک کیا جاتا ہے اور کھانے کے لیے بھی ویشیش طریقہ اپنانا ہوتا ہے ٹوالٹ میں خاص طرح کے ویکیوم پمپ لگے ہوتے ہیں جن کا استعمال کر کے ہی آپ ٹوالٹ کر سکتے ہیں دو نومبر دو آزار سے انتر راستی اسپیس اسٹیشن میں لگتار لوگ رہ رہے ہیں ابھی تک سیکڑوں لوگ اسپیس اسٹیشن میں الگ الگ سمیے میں رہ چکے ہیں کچھ مہینوں کے بعد انتریخش یاتریوں اور ویگیانکو کو پرطی پر واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ سمیے کے بعد کئی طرح کی سمسیہیں بھی ہونے لگتی ہے ان ویگیانکو کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور ضرورت کی انے چیزیں سمہ سمہ پر بھیجی جاتی رہتی ہے انتریخش ویگیانکو کے لیے خاص مشن کے ذریعے سامان بھیجا جاتا ہے یہ لانچر راکٹ اسپیس اسٹیشن والی ککشہ میں پہوستے ہی پہوستے ہیں اور انہیں اسپیس اسٹیشن سے اٹیچ کیا جاتا ہے ان کاموں کے لیے اسپیس اسٹیشن کا ایک دروازہ بھی بنایا گیا ہے اسی دروازے سے لوگ بھی اندر باہر آتے جاتے ہیں سامان یا لوگوں کو اندر لینے کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے اور سامان لے کر گیا ایرکرافٹ اسپیس اسٹیشن سے الگ ہو کر دھرتی پر لوٹ آتا ہے اسی طرح سے اسپیس اسٹیشن کی کچھرے کو بھی دھرتی پر لیا جاتا ہے